یہ صدای حریت جمہ کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام بھارت کے جابرانہ پابندیوں کے باعث وادی کشمیر اور جمہ کے مختلف علاقوں میں آج ایک سو چودویں روز بھی خوف و حراس اور غیر یقینیت چھائی رہی تجارتی مراکز بند اور سکول اور دفاتر ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں بی جی بی کے سابق رہنما یشون سنہا نے مقبوضہ کشمیر کے چاروزہ دوری کے اختتام پر سلینگر میں صحافیوں سے گفتگو کر تہوے کہا ہے کہ دفاہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ وادی یا کشمیر میں حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے کشمیر سے متعلق اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو صورتحال وزید بگڑ سکتی ہے سلینگر میں کشمیر یونیورسٹی کے دروازی کے قریب دستی بم کے ایک دھماکے میں چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ پامپور میں ایک پرائیویٹ سکول کی عمارت میں ایک سولہ سالہ نوجوان دھماکے خیز مواد پھٹنے سے زخمی ہو گیا تعلیمی داریو میں ایک نویت کی ان دو واقعات کے پیش آنا معینی خیز قرار دیا جا رہا ہے دنیا سناند ربگام پلوامہ میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں تین نوجوانوں کے قتل کے خلاف اتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں قابض فورسز نے طاقت کا بہشانہ استعمال کر کے متعدد مظاہرین کو زخمی کر دیا بھارتی فوج نے سوپور کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران پانچ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ پانچ اگست کے بعد جاری عوامی مضاہمت میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے سورہ سرنگر کے غیوٹ لوگوں کو سازا دینے اور ان کا عظم توڑنے کے لیے قابض فوج نے ایک اور کریک ڈاؤن کیا کاروائی کے دوران ڈرون اور موٹر بوٹس بھی استعمال کیا گئے بھارتی فوج اسرائیل سے ہنگاہ میں بنیادوں پر حاصل کیا گئے دو سو چالیس سپائک ٹینک شکن میزائل اور بارہ لانچرس کنٹرل لائن پر نصف کر رہی ہے اپڈیٹ ختم ہوا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قاوز فورسز کا محاصرہ اور لاگ ڈاؤن گزشتہ ساڑھے تین ماہ سے جاری ہے درند صفت فورسز کے ہاتھوں معصوم کشمیریوں کا لہو بڑی بے دردی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے آدشو آہن کی بارش کی جا رہی ہے اور ہزاروں لوگوں کو پسے زندہ ڈالا گیا ہے ان تمام مظالم کے باوجود کشمیری عوام کی سول نافرمانی کی تحریک بدستور جاری ہے اس حوالے سے سنتے ہیں جمہور کشمیر پیپلز مومنٹ کے وائز چیئرمن اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاک کے رہنمہ عبد المجید ملک کی گفتگو پتخوزہ ریاست میں حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں تلاشیوں کا سلسلہ جاری ہے لوگ محاصرے میں ہیں درستاریاں بیلا جواز جاری ہیں اور کشمیریوں کے شاہدتیں ہو رہی ہیں حالی برادی خموش ہے یونو خموش ہے کشمیری جو اس وقت مسکل ترین دور سے گزر رہے ہیں کوئی عدویات کی کمی ہے بیماریوں میں مطلع ہیں ہندوستان کی جیلیں بھر چکے ہیں قید کر کے موجوانوں کو لے جارہے ہیں لیڈشک قید ہے لہذا ان چمپیل بننے والوں جمہوری کے چمپیل بننے والے ممالک سے جارش ہے وہ کشمیریوں کے خون کے آخری قطریں گرنے کا انتظار نہ کریں بلکہ کوشش کر کے نباو ڈالیں بھارت پر کہ وہ کشمیری کو کشمیری خواہشات کے مطابق ہم مطابق حال کریں اگرچہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے یہاں تک کہ بھارت کے بازمیر لوگ اور سیول سوسائٹی سے وابستہ افراد بھی ریاست میں انسانی حقوق کی زبون حالی پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تہم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو رکوانے اور مسئلے کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے